اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ایک بہت ہی میں نے ضروری بات آپ سب کو جو بتانی ہے دوائی کی جوبز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگز کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ کر کے وہ پوچھتے ہیں کہ دوائی میں ہم میں نے بی ایس سے کی ہوئی ہے میں نے ایف ایس سے کی ہوئی ہے میں نے یہ کیا ہوئے مطلب جو بھی ان کی ڈگریز ہیں اس کے حوالے سے بتاتے ہیں میں نے یہ کیا ہوئے لیکن بیٹھے وہ انڈیا ہے بیٹھے وہ پاکستان ہے وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ ہم ہمیں کیا کوئی جوب مل سکتی ہے آپ تھوڑی سے انفرمیشن دے دیں انفرمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں انفرمیشن دے دیتا ہوں ان کو لیکن وہ اپنے ذہن سے یہ خیال بالکل نکال دیں کہ آپ اپنے ملک میں اپنی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر اگر کوئی جوب آتی ہے تو وہ آپ کو ہائر کرے گا ایسے بالکل نہیں ہوگا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر آپ خود مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں تو آپ خود اپنی سٹی سے لوگوں کو ہائر کرو گے یا آپ دوسرے ملکوں سے لوگوں کو ویزے بلا بلا کہ اپنی کمپنی پہلے دبائی میں ایسا ہوتا تھا لوگ ہائر کرتے تھے دوسری ملک سے دوسری کنٹریوں سے پاکستان سے انڈیا سے سری لانکہ سے لوگ ویزے دیتے تھے اب دبائی میں آلریڈی ویزے ویزا پر اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں سی ویز اٹھا کر جوبز کے لیے کہ ان کو جوب پوسٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے لوگ فوراں حاضر ہو جاتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں لوگ کیسے دبائی میں جوبز کے لیے جو ہے وہ رول رہے ہیں یہ ابھی آپ دیکھئے گا یہ آپ دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو سی وی اٹھا کر دبائی میں جوبز کے لیے گھوم رہے ہیں اب مجھے خود بتائیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ آپ کو دوسری کمپنی سے ہائر کریں گے یا ورک ویزے پر یا کسی ویزے پر تو بھائی سیدھا سیدھا اس کا آپشن یہ ہے کہ آپ خود آئیں بس قائدہ خود آئیں میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کے ساتھ بہت سے لوگ مجھے ایسے مل رہے ہیں میری بات گوھر سے سن لیں آپ نے ویزا لینا بھی ہے تو ان لوگوں سے لیں جن کو آپ جانتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں بہت سے لوگ میں نے دیکھیں میسج کرتے ہیں میرا بھائی ہے میری بہن ہے وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر ان کو ورک ویزے کا کہہ کر لے کر آئے تھے ابھی تک کام نہیں دیا بہت سے لوگ ایسے میسج کرتے ہیں تو سیدھے راستے سے سیدھے بندے کے تھرو آئیں جس کو آپ جانتے ہو بہت برا لگتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی بندہ کسی کو وہاں سے کچھ کہہ کر لائے یہاں پر آ کر اس کو جوب نہیں مل رہی گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں وہ بندہ وہاں پر خود بہت پریشان ہوتا ہے یہاں پر اس کی پریشانیاں اتنی نہیں ہوتی گھر والوں کو تو پیچھے یہی امید ہوتی ہے کہ اس کی جوب ہو جائے گی لیکن یہاں پر وہ خود بچارہ اتنا پریشان ہوتا ہے رول رہا ہوتا ہے جگہ جگہ پر اپنی سی ویز اٹھا کر گھوم رہا ہوتا ہے جوب کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے فائنڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو ہی بہت زیادہ پریشانی already face ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے گھر والوں کا پریشن ہوتا ہے جوب لگی کے نہیں جوب لگی کے نہیں تو کوشش کریں میرے بھائی صحیح لوگوں کے تھرو آئیں یہاں پر بہت سے لوگ پاکستان سے ایسے فراڈ کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ کی جوب ہو جائے گی آپ کو وہاں جا کے یہ مل جائے گا یہ بھی مل جائے گا یہاں پر لائے کر وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں جوب ڈونڈ ہو جا کے تو پیچھے سے گھر والے الگ پریشان وہ آپ کو اور خرچہ بھیجتے رہے ہیں اور خرچہ بھیجتے رہے ہیں یہاں پر expenses اتنے بندہ خود پریشان تو کوشش کریں صحیح بندوں کے تھرو آئیں اور یہ چھوڑ دیں سوچنا کہ آپ کو گھر بیٹھے دوبائی کی کوئی جوب آ جائے گی آپ انٹرویو دیں گے آپ پاس ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کیا ہے بی ایس کیا ہوئے ہے آپ نے سیویل انجینرنگ کی ہوئی ہے آپ نے کچھ بھی کیا ہے وہ آپ کا نئی ڈگری نہیں مو مانیں گے وہ آپ کو experience پوچھیں گے آپ کو جوب میں آتا کیا ہے دوبائی آپ کو کچھ نہیں سکھائے گا آپ کے پاس experience نہیں ہے دوبائی آپ کو کچھ نہیں دے گا آپ یہاں پر اپنی سیوی اٹھا کر لائیں گے وہ صرف یہ پوچھیں گے آپ کو system پر لا کے بٹھائیں گے computer پر لا کے بٹھائیں گے shop میں لا کے چھوڑیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے نہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ان کو صرف آپ سے کام چاہیے تو آپ کو اپنا کام اپنا experience وہاں لے کر آنا ہے یہاں پر میں نے پہلے بھی بتایا ویڈیوز میں competition بہت ہے دوبائی میں فلپینی لوگ ہیں چائنیز ہیں انڈیانز ہیں وہ بہت زیادہ پڑے پڑے لکھے ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ competition ہوگا آپ کا یہ کوئی جاننے والا یا پاکستان کی یا کسی چوک کی دکان نہیں ہے جہاں آپ جائیں گے کسی کی سفارش لگے گی یا اس کو ضرورت ہوگی بندے کی وہ رکھ لے گا اگر یہاں پر کسی کو بندے کی ضرورت ہے تو ہزار بندہ کھڑا ہے well educated well experienced job کے لیے تو کوشش کریں صحیح بندوں کے تھروں آئیں صحیح راستے کے تھروں ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں آپ تاکہ آنے سے والی ویڈیوز میں آپ کو guidance کرتا رہوں میں نمبر بھی دے دوں گا آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اچھی لگی ہو informative لگی ہو میں آپ کو اور ایسی ویڈیوز بنا کر دیتا رہوں گا جس میں آپ کو صحیح مطلب دبائی میں آنے کا یا کسی بھی country ہے کوئی بھی country دبائی کی بات نہیں کر رہا کسی بھی country میں آپ جائیں تو صحیح بندوں کے through جائیں اگر شروع میں آپ کے ساتھ fraud ہو گیا آپ مایوس ہو گیا آگے جاگے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بھی ایسے ہوتا جو ویڈیوزہ پر آتے ہیں آ کے job find کریں میں یہ نہیں کہتا نہ کریں لیکن پہلے تو صحیح ویڈیوزہ لوگوں سے لے کے آئیں اس کے بعد صحیح بندے کے پاس جو آپ کو سیدھی سیدھی بات کریں بہت سے لوگ اسے job کا کہہ دیتے ہیں آگے دیتے نہیں ہیں پھر اپنا خود struggle کریں کسی کو کب تک message کر کے یا calls کر کے پوچھتے رہو گے job ہے job ہے خود جائیں سی وی لے کے companies میں یا آپ restaurants ہیں malls ہیں اس میں جا کر آپ خود اپنی qualification ان کو بتائیں سی وی بتائیں اور کوشش کریں experienced والے لوگ apply کریں دبائی کی job کے لیے جو fresh ہیں experienced کو بھی وہ fresh ہی consider کرتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کچھ how نہ ہوتی ہے کہ job کیسے کرنے ہیں customers کو handle کیسے کرنا ہے لوگوں کو deal کیسے کرنا ہے fresh لوگوں کو scratch سے اٹھا کر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو fresh کو job دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو انہوں نے کام لینا ہے یہ آپ کی home country نہیں ہے کہ آپ کو کام سکھائیں گے پہلے 15 دن دیکھیں گے 4 دن 10 دن تو پھر آپ کو job دیں گے تو کوشش کریں ان ساری باتوں کو گوھر کرتے ہوئے آپ اس پر عمل کریں باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو subscribe کر لیجئے گا اللہ حافظ